حضرتی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا اشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا قصاب اپنا کاروبار ختم کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرتی موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا بزدر پر لیٹی ہوئی تھی قصاب نے بمشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا موساف کیا پھر بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصائی مسکر آیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرتی موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکر آ دیا قصاب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں اور انہیں کھانا کھلاتا ہوں اور یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکر آ دیتا ہوں بھلا میں کہاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں